بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مزید خوش سالی اور خوراک کی قلت کا شکار ہو جائیں گے تو شمالی امریکہ میں اضافی بارش اور زیادہ شدید توفان آنے کی امید ہے یہ امکان ہے آسٹریلیا میں سکھ گرمی اور شدید خوش سالی کے لپیٹ پر آنے کا امکان ہے اور یہ کیا سرائیاں یا پیشن گوئیاں نہیں ہیں یہ کوئی ناستوڈاملز کی پریڈکشن نہیں ہے بلکہ حقیقت کا روپ دھارنا یعنی کہ ہر گزرتے موسم کے ساتھ یہ سامنے آ رہی ہیں ابھی تو شروعات ہیں آگے دیکھیں یہ محصد کرتی کیا ہے اور اس سے کچھ کیوں ہوگا اس کا ایک افسوسناک پہلو یہ ہے کہ محلیاتی تبدیلی کے اثرات کی وجہ سے خوراک میں کمی کی وجہ سے شمالی مورتانیہ میں بکریوں کے گتہ کھلانے پر مجبور کر دیا گیا تو ایسا کیوں ہو رہا ہے اور پاکستان کس طرح تبائی کے دہانے پر کھڑا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت سے حیران کن معلومات ملنے والی ہیں کسی ایک علاقے کی آبو ہوا اس کے کئی سالوں کے موسم کا ایک ایوریج ہوتی ہے اور انوائرمنٹل چینج جو ہے اس حوصل میں تبدیلی کو کہتے ہیں ہماری زمین بہت تیزی سے محلیاتی تبدیلی کے دور سے گزر رہی ہے اور عالمی ترجہ حرارت باہر رہا ہے آبو ہوا کی تبدیلی ہمارے طرز عمل کو بدل رہی ہے پانی قلت پیدا ہو رہی ہے خوراک پیدا کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے اور کچھ خطے خطناک حد تک گرم ہو رہے ہیں موسم میں شدت آ رہی ہے گرمی کی لہر بڑھ رہی ہے اور وقت بے وقت بارشیں ہو رہی ہیں اور طوفان آ رہی ہیں لوگوں کی زندگی اور ذریعہ معاشر کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے امریکہ ہی اور اپیشہ سمیت مشکہ بستہ شمالی افریقہ میں بھی شدید گرمی کی لہر جا رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ اسمان آگ اگل رہا ہے اور زمین تندور کی طرح گرم ہو رہی ہے اور سب کچھ اتنی تیزی سے ہو رہا ہے کہ ماضی کی گرمی پسے پوش چلی گئی ہے یونائٹڈ نیشنز ورل میٹ ایجنسی کے مطابق شمالی امریکہ ایشیا شمالی افریقہ اور بہرہ روم کے علاقوں میں اس دفعہ درجہ ارارہ چالیس ڈگری سینڈی گریٹ سے اوپر رہے گا صرف تیونس میں درجہ ارارہ جو ہے فورٹی نائن ڈگریز تک جا پہنچا تو عالمی موسمیاتی ماہرین ورلڈ ویڈر ایٹریبیوشن گروپ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ موسمی تبدیلیوں کے باعث ایشیا میں اپریل میں شدید اور بدترین گرمی پڑھ رہی ہے اپریل میں پاکستان بارس میں جنوبی ایشیای ممالک میں کچھ شہروں میں اٹھالیس ڈگری سینڈی گریٹ درجہ ارارہ ریکارڈ ہوا ہیٹ ویف تو ہمیشہ ہوتی رہتی ہے لیکن اضافی گرمی بہت سے لوگوں کی موت کا باعث بن رہی ہے بنگلہ دیش کو تاریخ کے ریکارڈ ہیٹرک کا سامنا ہے بنگلہ دیش ویٹ نیم تائی لینڈ اور میان مار گرمی کی لہر کی لپیٹ میں جہاں درجہ ارارہ 44 ڈگری سینڈی گریٹ سے زیادہ ریکارڈ ہو رہا ہے تو جنوبی ایشیای ممالک میں پڑھنے والی گرمی کی لہریں مونسون کی شدت پر اثر انداز ہوتی ہیں روان سال میں مونسون زیادہ ہو سکتا ہے جیسے پاکستان میں بھی معمول سے زیادہ بارشوں کے امکان ہیں گرمی کا سامنا ہے جو پہلی تقریباً دگنا ہو رہی ہے مشہ کے وسط نہ صرف موسمیاتی تبدیلیوں سے شدید متنفر ہے بلکہ اس کا ایک بڑا حصے دار بھی بن چکا ہے جو یورپین یونین کو پیچھے چھوڑتے ہوئے گرین آس گیسز کے اخراج کے ایک بڑا سبب بننے جا رہا ہے تو یہ تمام علاقے گرم خوش کعب و ہوا سے متاثر ہو رہے ہیں جو ممکنہ طور پر شرائع اموات میں اضافے کا باعث بنیں گے تو جیسے خطے کے زیادہ امیر اور غریب آبادی کے درمیان عدم مساواد بڑھ جائے گا گشتہ مہینے کو انسانی تاریخ کا گرم ترین اپریل قرار دیا گیا تھا یورپین یونین کے موسمیاتی تبدیلی کی نگرانی کرنے والے اداری کی ریپورٹ کے مطابق مسلسل گیاروہ مہینہ ہے جس نے گرم ترین ہونے کا ریکارڈ قائم کیا ہے جون دوہزار تئیس سے اپریل دوہزار چوبیس تکھر مہینے نے کورای آرز پہ گرم ترین رہنے کا ریکارڈ کیا گشتہ بارہ مہینے کے دوران عوصتاً عالمی درجہ حرارت انڈسٹریل ایرہ سے 1.61 ڈگری سنٹیگریٹ زیادہ ریکارڈ ہوا ہے جو انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے تمام دنیا گرم ہوتی جاری ہے جانے ہیں جائیں تو کہاں جائیں اس درجہ حرارت کو 1.5 ڈگری سے کم رکھنے کے لیے ایک دامات کی ضرورت ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ بھارتی ریاست اتر پردیش کے کنوچ شہر کے ایک سکول میں بچوں کو گرمی اور ہیٹ ریزہ بچانے کے لیے کلاس روم کو سومنگ پول میں بدل دیا گیا ہے جہاں بچے بے فکری کے ساتھ کھیلتے دیکھے گئے ہیں ورلڈ انوائرمنٹ کانفرنس میں موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ممالک کے ساتھ مالی تعاون اور گرین ٹیکنالوجی تبادلے کو یقینی بنانے پر گوھر کیا جا رہا ہے تو یہاں یہ بات بتاتی جائیں کہ کاپ ٹرینی فور اقوام متحدہ کے فریم بے کنبینچن آن کلائمٹ یعنی چینج جو ہے یون ایف سی سی کے فاریکین کی چوبیسی کانفرنس کا غیر رسمی نام ہے جو کاپ ٹرینی فور پولینڈ میں ہو رہی ہے جہاں عالمی سطح پر محولیاتی تبدیلیوں کے مطادر چیلنجز پر ڈسکس کیا جا رہا ہے مہرین کے مطابق پاکستان کو تیم اہن انوائرمنٹل چینجز کا سامنا ہے اور درجہ حرارت میں اضافہ پانی کی کمی ہے فضائی آلودگی محول میں بڑھتی ہوئی آلودگی کی وجہ سے ہر شہری عوستان اپنی مجموعی عمر کے تین سال کم جی رہا ہے یعنی بغیر کسی بماری کے صرف آلودگی کی وجہ سے ہی زندگی کے تین سال کم ہو رہے ہیں یہ انوائرمنٹل پولیوشن کی وجہ کی کئی وجوہات ہیں جیسے درختوں کا کاٹنا بڑھتی اور ٹرافک کی وجہ دوئیں گرت کے خراج بارالکوڑے کے ڈھیر کو آگ لگانا کارخانوں کی زہریلی گیسوں کے خراج میں اضافہ بجلی گیس کے بڑھتے ہوئے استعمال سے حدت میں اضافہ وغیرہ وغیرہ ہمارا عالمیہ ہے کہ دریائے راوی دنیا کی تین آلودہ ترین دریاؤں میں شامل ہے ملک میں کوئی بھی آلودگی کو سنجید کی سے لینے کو تیار نہیں ہے لوگ بے دھڑک کوڑے کرکٹ کو گلی محلوں میں پھینک رہے ہیں گلیوں اور سڑکوں پہ تجاوزات قائم ہو رہی ہیں کوڑے کو ڈھیر کو آگ لگا کے انبائرمنٹل چیلنجز میں اضافہ ہو رہا ہے درخت کاٹے جا رہے ہیں انہیں روکنے والے میک میں اور اس کی افسر شاہی ملازمین ہمیں نظر نہیں آتے ہی وہ ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ان سب سے بڑھ کر اکبرانوں کی کوئی واضح ترجیہ اور حکمت عملی نہیں نظر آ رہی آلودگی کی ایک قسم سماغ ہے جس کی وجہ سے دل اور پیپڑوں کے مرض میں لوگ مقتلا ہو رہے ہیں اسے آنکھوں کے مسائل ایلرجی اور سائنس کے مسائل جنم لے رہے ہیں محول میں درجہ ارارت میں اضافہ عالمی سطح پر تباہی کا باعث بن رہا ہے درجہ ارارت میں اضافی کی وجہ سے برفانی تغدوں کے پگلنے میں بھی اضافہ ہو رہا ہے جس سے عالمی سطح پر سلاب کی تباہ کاریاں بڑھ گئی ہیں درخت اوکسجن کا باعث بنتے ہیں محول کو بہتر منانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اس لی حکومت کو چاہیے کہ زیادہ زیادہ درخت لگائیں پچھلی حکومت پاکستان کے قومی خزانے سے ایک سو بیس ملین ڈالر کی علاقت کے ساتھ بلین ٹری سنامی منصوبے کے تحت ایک ارب درخت لگانے کا پروگرام چلائے گیا جو زیادہ زیادہ کرپشن کی نظر ہو گیا ٹرانسپورٹ کو بہتر کرنا چاہیے دوائیں چھوڑنے والی گاڑیوں پر مسلسل پابندی ہونی چاہیے الیکٹرک کارز کو ملک میں متعارف کھونا چاہیے ان کو انکاریج کھنا چاہیے فضلے کے ڈھیر اور فصلوں کو کٹنے کے بعد ان کو آگ نہ لگائیں تو یقینا پولیشن پر بہتری ہو سکتی ہے سائیکل کلچوں کو فروغ دیں معاشرے میں پائے جانے والے تکبر سے ذرا باہر نکلائیں پاکستان کو دوزار تئیس سے دوزار تیس کے درمیان انوائرمنٹل اور پروگریسیف چیلنجز سے نبٹنے کے لیے تین سو چالیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے حالانکہ دنیا میں پاکستان گرین ہاؤس گیسز کے اخراج کا ایک فیصد سے بھی کم ذمہ دار ہے تو آئندہ دس برسوں میں پبلک فائنانس کی ماتمیہ میں صرف چالیس ارب ڈالر اور پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کے ذریعے نو ارب ڈالر ملنے کی توقع ہے تو ملکی نوے فیصد آبادی سند تاز پر رہتی ہے دس میں سے نو شہر انڈس کے پچاس کلومیٹر کے دائرے کے اندر ہیں جس کے اسے سند میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اور یہ آبادی کے لحاظ سے بھی ایک چالنج ہے موسم میں شدت کی ویسے گرمیوں کی لہر بارشیں اور طوفان بار بار آئیں گے اور ان کی شدت میں اضافہ ہوتا جائے گا یہ لوگوں کی زندگی اور ذریعہ معاش کے لیے خطرہ ہوں گی مولیاتی تبدیلوں سے نہ صرف انسان بلکہ جانوری متاثر ہو رہے ہیں قطبی ریچوں کے غائب ہونے کا خطرہ ہے کیونکہ برف جس پر وہ انحصار کرتے ہیں تیز سے پگل رہی ہے بیر اکیانیوز میں سامن مچھلی جو ہے اس کی عبادی تباہ ہو سکتی ہے کورل ریف غائب ہو سکتی ہے کیونکہ زیادہ کارمن ڈائیک سائیٹ جذب کرنی کوئی سے سمندر میں ایسیڈٹی بڑھ رہی ہے بی بی سی کی ایک تحقیق سے یہ معلوم ہوا ہے کہ ہر برس ایسے انتہائی گرم دنوں کی تعداد جب درجہ ارار پچاس سیلسیس ڈگری تک پہنچ جاتا ہے دگنی ہو چکی ہے گلیشیس اکڑتے جا رہے ہیں گلیشیس قائم رکھنے کے لیے جس محلیاتی توازن کی ضرورت ہوتی ہے وہ کافی عرصے سے کام ہوتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ معیشتیں تباہ ہو سکتی ہیں جو ان گلیشیس پہ انحصار کرتی ہیں سن دوزار انی سو بیس کے درمیان عالمی سطح پہ گلیشیس سے ہر سال دو ست ستر گیگا ٹن پانی کم ہوا تو گلیشیس جس نے زمین کا صرف زیرو پائنٹ پائی پسینٹ حکاب ہے وہ تیزی کے ساتھ گائب ہو رہی ہیں سادہ مملک کا تاثر زرداری نکا ہے کہ گلوبل وارمنگ اور موسمیاتی تبدیلوں سے گلیشیس ڈسٹروئی ہو رہی ہیں یہ پانی کی قلت کا باعث ہی بن رہے ہیں انوارمنٹل چیلنج سے نبٹنے کے لیے منفی اثرات کم کرنے کے لیے عالمی تعاون درکار ہے سادہ مملکت نے آئیزربائیجان کو کوپ کوپ ٹوئنی نائن کانفرنس کی مزبانی اصل کرنے پر مبارک بات دی اور کار کے امید ہے کہ کوپ ٹوئنی نائن کے نتیجے میں ترقی پذیر موالک کو موسمیاتی تبدیلیوں سے نبٹنے کے لیے مالیاتی ضروریات پورا کرنے میں مدد دی جائے گی تو یہ سچ ہے پاکستان متعدد موسمیاتی بہرانوں سے گزر رہے ہیں جس کی وجہ سے رات و رات تو معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے لیکن حکومت کو جہاں مسائل پر توجہ دینی کی ضرورت ہے وہاں اس مسئلے پر بھی توجہ دینی ہوگی کہ سندھ کے آبی زخائر میں میٹھا پانی نہیں بچا جبکہ پنجاب میں تیجی سے پانی ختم ہو رہا ہے فوڈ ان اگریکلچر اورگنیزیشن اوزی انائیٹن نیشنز اور ورلڈ فوڈ پروگرام نے ایک ہنگری ہارٹ رپورٹ میں کینیا کانگو ایتھوپیا وستی افریقہ جمہوریہ اور شام کے ساتھ پاکستان کو انتائی کرٹیکل ممالک کے طور پر شمار کیا گیا تو ایشیائی حکومتوں کے بڑھتے ہوئے درجہ عرارت کے پیش نظر ہیٹ ایکشن پلان کو بڑھانے اور موجودہ منصوبوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے دیکھیں ہمارے حکمران کرتے ہیں یا نہیں کرتے اللہ تعالی ان کو بھی عقل دے اور ہم کو بھی سمجھ دے کہ ہم کسی طرح اپنے حصے کا کام کرسکیں اللہ حافظ